تو اللہ دبارہ و تعالیٰ یہ پہلے جملے میں لا الہ الا انتا تیرے سوا کوئی معبود نہیں معبود برحق نہیں یہ بندگی کا اعتراف ہے اور اللہ دبارہ و تعالیٰ کی علوہیت کا اعتراف کہ سارے کمالات صرف تیرے اندر ہیں اس لیے صرف تو ہی عبادت کا ہے کوئی اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے فرشتے نہیں ہے پیغمبر نہیں ہے عبادت کے لائق صرف تو ہی ہے سبحانہ کا سارے خوبیاں مان لی اس کے اندر اب تو پاک ہے اس میں تنظیح ہے اللہ تبارہ و تعالیٰ کی تقدیس منزہ قرار دینا یعنی تمام ایوب سے اللہ تو بالہ تر ہے پاک ہے صاف ہے تیرے اندر کوئی عیب کوئی جھول کوئی کمزوری کوئی نقص ہے اے نہیں اور انبیاء پیغمبروں میں وہ انسان تھے انسانی بشری تقاضے تھے احتیاجات تھے صرف رب العالمین کی ذات ایسی ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے ہر عیب سے پاک ہے اور اللہ رب العالمین کی ایسی عظمت ہے عظمت شان ہے جو اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ کوئی خامی نہ ہو اگر خامی اور نقص آ جائے تو کمال نہیں رہے گا عظمت میں کمی آ جائے گی اور اللہ رب العالمین کی شان سب سے اونچی ہے کامل ہے اللہ کی تمام خوبیاں مکمل ہیں اللہ علیم ہیں جب ہم نے کہا کہ خوبیاں ہیں مطلب مثال کے طور پر علم والا ہے اور اللہ پاک ہے تو علم کی جو زید ہے علم خوبی ہے علم کی زید جہالت ہے وہ خامی ہے تو ایک بال برابر بال کا کروڑوں حصہ بھی اللہ کے اندر جہالت نہیں ہے اگر آپ نے تھوڑی سی بھی جہالت مانی کہ یہ بات اللہ نہیں جانتا یہ جاہل ہے تو اس کا مطلب آپ اللہ کو عیبدار مان رہے ہو اللہ کامل نہیں ہوا خوبی میں کمی آگئی اور ہم کہہ رہے ہیں اللہ تمام خوبیوں میں کامل ہے کوئی عیب نہیں ہے کسی عیب کا معمولی سا حصہ بھی نہیں ہے اللہ قادر ہے تو قادر مطلق ہے اس کی زید آجزی ہے آجز نہیں ہے اللہ کسی چیز کو بھولتا نہیں اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہوتی اس لئے کہ وہ علیم ہے خبیر ہے اس کی عظمت عظمت شان ہے کوئی اس کی سامنے بغیر اس کی اجازت کے بول نہیں سکتا سفارش نہیں کر سکتا اس کی عظمت کے عجیب و غریب نشانات ہیں پوری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی ساتو آسمان اللہ کے دائنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے وہ اکبر ہے آزم ہے عظیم ہے لا الہ الا انتا سبحانہ کامے یہ مضامین سب سمٹے ہوئے ہیں ان دونوں جملوں میں علمہ ابن قیم اور ابن تیمیہ کی الگ الگ تشریحات کو میں اکٹھا کر کے اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام خوبیوں کا اس بات جتنے نام اسمائے حسنہ صفات علیہ ہیں وہ سب کے تقاضے اس میں آگئے اور اللہ رب العالمین کے سے نفی کرنے والی جتنی خامیہ ہے ان سب کا رد آگیا تو پاک ہے اور اس میں بندے کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اپنی بندگی اپنی قصر شان اپنے احتیاج کا احتراف بھی ہے اور اللہ رب العالمین کو سب کچھ اور سارے تصرفات کا اختیار رکھنے والا ماننے کا اظہار بھی ہے یعنی ایمان کا اب اس کے بعد آخری جملہ کیا ہے لا الہ الا انتا سبحانکہ تو پاک ہے انی کنتو من الظالمین کون کہہ رہا ہے حتی یونس علیہ السلام یقیناً میں ہی ظالمین میں سے تھا اس طرح کا کوئی جملہ اگر کسی حدیث میں کسی نبی کے لئے آ گیا تو ہمارے یہاں منکرین حدیث دیکھو حدیث میں نبی کی شان کے خلاب بولا جا رہا ہے ایک نبی ایسا ہو سکتا ہے کیا جیسے غسل کرنے کے تعلق سے حتی عائشہ صدیقہ نے کچھ چیزیں بیان کے حتی عائشہ ام المومنین ایسی بات بیان کریں گے ہاں پھر وہ نہیں بیان کریں گے تو غسل کا طریقہ آپ کو کیسے پتا چلے گا اور اللہ کے رسول اللہ گھر میں غسل کر دیتے تو حتی عائشہ سے بہتر یا امہ حتی المومنین سے بہتر کون بیان کرے گا لیکن عوام کو چکر دیتے ہیں کہ اس سے ایک ام المومنین کی تنقیز کا پہلو نکل رہا ہے غسل کر کے بتا رہی ہیں کپڑا ڈال کے اپنے اوپر تو یہ کیسے یہاں دیکھئے ایک نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ظالمین میں سے تھے اور یہی نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ جب قتل ہوا وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ میں ظالم ہوں ظالمین میں سے ہوں تو کیا قرآن کی اس آیت کا بھی رت کر دو کہ دیکھو آیت پیغمبر کو کہہ رہی ہے ظالمین میں سے تھے جی نہیں مانا اور مفہوم سمجھا جائے انبیاء معصوم ان الخطہ ہیں ان سے اگر کوئی خطہ ہوئی تو وہ اجتہادی طور کی تھی اور فوراں اس کی اصلاح کی توبہ کی لہذا وہ خطہ قائم نہیں رہی اور ان کی کوئی غلطی منکرات یا خصیص قسم کا گناہ کسی نبی نے کبھی نہیں کیا زینہ چوری بدکاری یہ نبی نہیں کر سکتا ہاں اور اسی طریقے سے جو غلطیاں ہوئی تو وہ اجتہادی شکل کی ہے انہوں نے صحیح سمجھا غلطی ہو گئی لیکن بڑے لوگوں کی چھوٹی غلطیاں بھی بڑی معنی جاتی ہے اس لیے حضرت یونس علیہ السلام کا پورا معاملہ یہ ہوا برحال انہوں نے کہا انی کنتو من الظالمین یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تیری نافرمانی کی پروردگار اب اس میں اگر بندہ دعا مانگتا ہے تو ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ ہم طلب کریں اے اللہ مجھے یہ دے مجھے معاف کر دے مجھے یہ فلا چیز دے دے ایک طلب کی شکل ہوتی ہے ایک خبر کا انداز ہوتا ہے جیسے یہاں ہے کہ میں ظالمین میں سے تھا مطلب ایک تو خبر ہے اپنی غلطی کا اعتراف اور پھر اللہ تعالیٰ سے طلب ہے کہ تُو مابود برحق ہے تیرے سوا میں کسی کی عبادت نہیں کرتا تُو پاک ہے اور میں ظالمین میں سے تھا میں اس کا اعتراف کر رہا لہٰذا تُو مجھے معاف کر دے ہاں تُو مجھے معاف کر دے یہ اللہ تعالیٰ نے حتیونس علیہ السلام کا جو کلمات نازل کیے اس کی میں نے بہت ہی حلکی سی تشریح کی ہے ہاں میں نے کہا کہ اہلِ علم کی تشریحات پڑھیں تو اس کے اندر جو بلاغت ہے معنویت ہے بندگی کا اظہار ہے رب کا اعتراف ہے اس کے سامنے بندگی کا اقرار اور اعتراف ہے اپنی غلطی کا اعتراف اور اقرار ہے یہ بہت جامع انداز میں ان تین جملوں کے اندر سیمٹا ہوا ہے اور یہی بزمون سید الاستغفار میں بھی ہے اللہمہ انی عبدک ہے نا اللہمہ انت ربی لا الہ الا انت قلق تنی وانا عبدک اس میں بھی آپ دیکھیں کہ توہید ہے بندگی کی آجزی کا اظہار ہے غلطی کا اعتراف ہے اور اللہ سے معافی کی طلب ہے اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو چاہا ہے اس کو کل ملا کے دو چیزوں میں سمیٹ سکتے ہیں ایک تو یہ کہ ہم اللہ کی توہید خالص کو قبول کریں شرک سے بچیں دوسرا یہ کہ گناہوں سے بچیں اور گناہ ہو جائے تو اس سے توبہ کریں یہی مطلوب ہے اللہ کو بندوں سے شنان سے ان کالمات کی صرف فضیلت بیان کر کے اور اس سے سلسلے میں ایک وضاحت کر کے میں بات کو سمیٹوں گا